اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا لیکچر ہے فوٹو پیریڈزم کے اوپر تو فوٹو پیریڈزم کو ہم یوں ڈیفان کرتے ہیں کہ ایک پلانٹ کا ڈیویلپنٹل یا پھر فیزیولوجیکل رسپونس ہے تو ریلیٹیف لینٹ آف لائٹ این ڈارک پیڈیوٹس یعنی دن یا رات کی لمبائی کے حوالے سے ایک پودہ کس طرح سے رسپون کرتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں فوٹو پیریڈزم تو ہسٹری اس کی کچھ ہیوں آ جاتی ہے کہ نائنٹین ٹوٹیز کی بات ہے دو سائنٹس تھے گارنر اور علار یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پودہ ہے میریلینڈ میمک جو کہ پانچ مٹر تک گروہ کر جاتا لیکن فلاورنگ نہیں ہوتی اس میں تو یہ نیچرل کنڈیشنز کے اندر گرین ہاؤس میں جسمبر میں جا کے فلاور کرتا ہے جب دن چھوٹے ہو جاتے ہیں تو ان کی کچھ اوبزرویشنز تھیں جو کہ یہ تھی کہ دے لیندھ بڑا انپورٹن رول پلے کرتے ہیں فلاورنگ کے اندر اور شورٹ ڈے پلانٹس کے اندر بھی آپ فلاورنگ پروڈیوز کروا سکتے ہیں اگر آپ ان کا آرٹیفیشلی جو دن کا ڈیوریشن ہے وہ کم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے ایک لمبی جوڑی ریسرچ جو تھی وہ شروع ہو گئی ایک بات آپ لوگوں کے لئے بڑی ضروری ہے کریٹیکل لائٹ یا ڈارک پیریڈ کے حوالے سے یہ وہ منیمم لیندھ ہے لائٹ یا ڈارک پیریڈ کی جو کہ نیسیسری ہے ایک بودے کے لئے فلاورنگ پروڈیوز کروانے کے لئے یہ ڈارک پیریڈ کی بھی کریٹیکل لیندھ ہے اور ڈے لائٹ پیریڈ کی بھی کریٹیکل لیندھ ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم دونوں حوالوں سے رہ سکتے ہیں جو فوٹو پیریزم کی دیفنیشن ہے وہ کریٹیکل ڈارک یا لائٹ پیریڈ کے حوالے سے چینج ہوتی ہے اچھا اب ہم اس کو ڈیفائن یوں کریں گے شوٹے پلانٹس ہوں ہیں جن کو شوٹ ڈے چاہیے یعنی کہ جن کے دن کی لمبائی جو ہے وہ کریٹیکل ڈے لیندھ سے کم ہے اسی طرح لانگ ڈے پلانٹس ہوں ہیں جن کے دن کی لمبائی جو ہے وہ کریٹیکل ڈے لیندھ سے زیادہ ہے ٹھیک ہے تو ڈے نیوٹرل پلانٹس کا دن کی لمبائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ اس سے ازاد ہے ایک اور چیز جو دیکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ جو ڈارک پیریڈ ہے وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر ہم کسی پلانٹ کا ڈارک پیریڈ جب یا نائٹ لیندھ کو جب ہم ایفیکٹ کرتے ہیں تو فلاورنگ ایفیکٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو لانگ ڈے پلانٹس ہیں ان کی بھی جب شورٹ نائٹ کو ڈسرک کیا جاتا ہے تو اس سے بھی فلاورنگ کے اوپر ایفیکٹ آتا ہے یہ کیا ایفیکٹ آتے ہیں یہ ہم آگے سال کے دیکھتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس ایک پیریڈ ٹونٹی فور آر کا یعنی کہ پورے ایک دن کا پیریڈ ہے اس کو ہم دو جسوں میں ڈبائیڈ کرتے ہیں ایک ہے یہ اس کا ڈارک یہاں سے لے کے یہاں تک اس کی کریڈیکل ڈارک پیریڈ ہے اور یہاں سے لے کے یہاں تک اس کا کریڈیکل ڈے پیریڈ ہے یا کریڈیکل لائٹ پیریڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ یعنی کہ یہ کریڈیکل لینڈ ہے ایک پودے کی اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پودے کا جو لائٹ پیریڈ ہے وہ ایکسیڈ کر رہا ہے کریڈیکل ڈے لینڈ سے ٹھیک ہے اور اس کنڈیشن میں کیا ہوا پودے جو تھا وہ فلاور نہیں کر پایا ٹھیک ہے پودے فلاور نہیں کر پایا اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کنڈیشن میں دیکھیں آپ تو جو اس کا لائٹ پیریڈ ہے وہ کم ہے کریڈیکل لائٹ پیریڈ سے اسی طرح ڈارک پیریڈ جو ہے وہ کریڈیکل ڈارک پیریڈ سے زیادہ ہے تو پودہ فلاور کر گیا ہے اسی طرح آپ تیسرا کیس دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو جو لائٹ پیریڈ ہے وہ کم دیا ہے کریڈیکل لائٹ پیریڈ سے ٹھیک ہے اور لیکن دوسری صورت میں ہم نے کیا کیا ہے اس کا جو ڈارک پیریڈ تھا اس کو ڈسٹرپ کر دیا ہے فلیشز آف لائٹ کے ذریعے سے ٹھیک ہے تو اب یہ والی کنڈیشن اس میں بھی لگ رہی ہے لیکن اس کا ہم نے ڈارک پیریڈ جو ہے وہ ڈسٹرپ کر دی گیا ٹھیک ہے تو فلاورنگ نہیں ہوئی ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس بات کو آپ دیکھیں کہ ایسا پودہ جس کا لائٹ پیریڈ کم ہے کریٹیکل لائٹ پیریڈ سے ٹھیک ہے اس کو ہم کیا بولیں گے شورٹ ڈے پلانٹ یا لانگ نائٹ پلانٹ کیونکہ ڈارک پیریڈ اس گریٹر دیندہ کریٹیکل ڈارک پیریڈ ٹھیک ہے تو اس کی اگزیمپلز آ جاتی ہیں گریزنٹیمم کارٹن ٹبیکو وغیرہ ایک دوسرا سینائریو دیکھتے ہیں دوسرا کیس کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹھیک 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 آر کا ڈے ہے اور یہاں پہ دیکھیں آپ اس کا جو کریٹیکل ڈارک پیریڈ ہے اس کا یہ ہے اور اس کی جو ڈارک پیریڈ ہے وہ کم ہے کریٹیکل ڈارک رہی ہے کریٹیکل لائٹ پیریڈ ٹھیک ہے اس صورت میں یہ فلاور کر گیا اور دوسری صورت حال میں دیکھیں کہ اس کا ڈارک پیریڈ جو ہے وہ کریٹیکل ڈارک پیریڈ سے زیادہ ہے اور لائٹ پیریڈ جو ہے وہ کریٹیکل لائٹ پیریڈ سے کم ہے اس صورت میں کیا ہوا فلاور نہیں کر پایا ٹھیک ہے اور تیسری صورت حال میں آپ دیکھیں کہ لائٹ پیریڈ کرٹیکل لائٹ پیریڈ سے کام ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے اس کا ڈارک پیریڈ کیا کر دیا مہاں پہ فلیشز آف لائٹ دیئے ہیں تو کیا ہوا یہاں پہ فلاورنگل ہو گئی ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں کہ ایسا پودا وہ اس صورت میں فلاور کر رہا ہے جب اس کا لائٹ پیریڈ ایکسیڈ کرے گا کرٹیکل لائٹ پیریڈ سے یا اس کا جو ڈارک پیریڈ ہے وہ کم ہوگا کرٹیکل ڈارک پیریڈ سے تو اس صورت حال میں ہم اس کو کیا بولیں گے یہ ایک لانگ ڈے یا پھر شورٹ نائٹ پلانٹ ہے اس کی اگزیمپل میں آ جاتے ہیں کلوبر رائے گراس سپینیچ وغیرہ اچھا اب یہاں پہ آپ کے لئے ایک بات ضروری ہے سمجھنا کہ شورٹ ڈے پلانٹ لانگ ڈے پلانٹس کو ہم یہ کس طرح سے ہم بتا سکتے ہیں اس کی ایک آپ کے پاس آجاتی ہیں وہ یہ ہے کہ شورٹے پلانٹس یا لانگ ڈے پلانٹس وہ والے ہوتے ہیں جن کے اندر جو ڈے لینڈ ہے وہ کم ہوتی ہے کرٹیکل ڈے لینڈ سے یا پھر ایک ڈارک پیریڈ جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کرٹیکل ڈے لینڈ نائٹ لینڈ سے اسی طرح آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ لانگ ڈے پلانٹس کون سے ہوتے ہیں جن کا جو ڈے لینڈ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے کرٹیکل ڈے لینڈ سے اور جو جن کا ڈارک پیریڈ جو ہے وہ کم ہوتا ہے کرٹیکل نائٹ لینڈ سے یا کرٹیکل ڈارک پیریڈ سے تو یہ ان کی الٹرنیٹ ڈیفنیشنز آ جاتی ہیں اگر آپ نے کسی پلانٹ کو شورٹ ڈے پلانٹ بتانا ہے یا لانگ نائٹ پلانٹ بتانا ہے تو اس کے حساب سے اس کی ڈیفنیشن چینج ہوگی ٹھیک ہے ان دونوں کے حوالے سے ٹھیک ہے تو یہ تھا جی ہمارا لیکچر اس کے بارے میں کوئی کوئی کوئیسن ہو تو ضرور پوچھیں کمنٹ سیکشن میں اس کے علاوہ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کھریں بیرمی شوں چونو ڈیفنیشن march